اور جب وہ کھانا کھا چکے یسو نے شماؤن پترس سے کہا اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے ہاں خداون تو جانتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں تو میرے بھیڑے چرا اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے ہاں خداون تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر یسو نے تیسری بار اس سے کہا شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس سبب سے پترس دلگیر ہوا کیونکہ یسو نے تیسری بار اس سے پوچھا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے پس اس نے یسو سے کہا خدا بھر تو تو سب جانتا ہے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کی جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر بانتا تھا اور جہاں جاتا رکھتا تھا مگر جب تو گویا ہو تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندے گا اور جہاں تو نہ جائے گا ان باتوں سے یسو نے اشارہ کر دیا کہ پترس کو کس طرح کی موت آئے گی اور وہ خدا کا جلال ظاہر کرے گا جب یسو نے اس سے کہا پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا میرے پیچھے ہونے جس سے یسو محبت کرتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت یسو کے سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ خدا بند تیرا پکڑوانے والا کون ہے جب پترس نے اسے دیکھا تو یسو سے پوچھا خدا بند اس کا حال کیا ہوگا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا تو میرے پیچھے ہو لے پس یسو کے شاگردوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا لیکن یسو نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں تو یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا یہ وہی شاگرد ہے جس نے ان باتوں کی گواہی دی اور جس نے ان کو لکھا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو یسو نے کیے اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی موسیقی موسیقی